ہیلو ایوری برن ویلکم ٹو بیک مائچینل نیم ڈٹیلز ٹی وی بات کرتے ہیں کہ آدی دیف کی نیم ڈٹیل کیا ہوتی ہے اور آدی دیف کا فول میننگ کیا ہوتا ہے اور اس نام کے بوائز کا نیچر کیسا ہوتا ہے یہ نام کے لڑکے کیسے ہوتے ہیں تمام تفصیلات تمام ڈٹیلز آدی دیف پلیز سبکرائب کریں مائچینل نیم ڈٹیلز کو اور اس ویڈیو کو مس مت کریں ویڈیو کو لاس تک دیکھیں آدی دیف فسپ گوڑ کے ہوتے ہیں یعنی کہ پہلے خدا کا ہونا آدی دیف نام کے بوائز کے لیے کافی زیادہ اچھا مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آدی دیف نام کے لڑکے بلکل اس نام کے مطلب کی طرح برتاؤ کرتے ہیں آدی دیف نام ایک ہندی لینگویج کا نام ہے جو کہ بوائز کے لیے رکھے جانے والا کافی زیادہ بیوٹی فل سا اور پاپولر سا نام سمجھا جاتا ہے آدی دیف نام کے بوائز کا نیملوجی نمبر فور ہوتا ہے یعنی کہ آدی دیف نام کے لڑکوں کا چار نمبر کا ہونا بھی کافی زیادہ اچھا مانا جاتا ہے اور اس نام کے لڑکوں کے اوپر چار نمبر کا بھی کافی زیادہ گہرہ اثر بھی پڑتا ہے آدی دیف ایک ہندو نام ہے اگر آدی دیف نام کے بوائز کے بیسٹ نمبر کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں تو ٹو سیون اور نائن ہوتے ہیں ان تین نمبر کا ہونا آدی دیف نام کے لڑکوں کے لیے کافی زیادہ بیسٹ یعنی کہ لگی رہتا ہے آدھی دیو نام کی لڑکوں کے لیے بیسٹ ٹائم سیون اے ایم اور نائن اے ایم ہوتا ہے یعنی کہ سات بجے سے لے کر نو بجے تک کا ہونا آدھی دیو نام کی لڑکوں کے لیے کافی زیادہ لکی رہتا ہے آدھی دیو نام کے بوائز کے لیے لکی ڈیس میں بات کرے تو منگلوار اور جمعیرات والا دن دو دن کافی زیادہ لکی رہتے ہیں کے لیے بات کرتے ہیں کہ اس نام کے بوائز کیسے ہوتے ہیں آدھی دیو نام کے بوائز کا نیچر اور ان کی کریکٹر سٹیٹریز کیسی ہوتی ہے آدھی دیو نام کے لڑکے کافی زیادہ اچھی نیچر کی ہوتے ہیں کافی زیادہ سمارٹ ہوتے ہیں ان کو لکھنے پڑھنے کا بھی کافی زیادہ شروع اور لگاؤ ہوتا ہے آدھی دیو نام کے بوائز ہنر مند ہوتے ہیں ان کے اندر بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہیں آدھی دیو نام کے لڑکوں کی میٹلز یعنی داتیں تامبہ اور لوخہ رہتی ہیں کلرز میں بات کریں تو ریڈ اور بنافی رہتا ہے اور عادی دیو نام کے بوائس کیلئے سٹونز ہوتی ہیں روپی اور ہیڑا تو سبکرائب کریں مائی چل نیم ڈٹیرز ٹی وی کو